اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فتاوسن قاسمی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی سے متعلق فضائل و مسائل کا سلسلہ بھی چل رہا ہے آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے محرم کے مہینے میں ہم خوشی منائے یا غم منائے یا جس طریقے سے ہم عام حالات میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اسی طریقے سے ڈیلی روٹین میں اپنی زندگی کو گزارے تو سب سے پہلے ہم سوق منائیں یا نہ منائیں اس چیز کو آپ سمجھیں سوق وہاں منائے جاتا ہے جہاں پر انسان کے اوپر کسی بھی طریقے کے رنج و غم یا مصیبت کی کوئی خبر ہو مصیبت کی کوئی حالات ہو یا کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس وقت میں انسان غم مناتا ہے تو جب ہم محرم الحرام کے مہینے کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس مہینے کے اندر بہت سے صحابے کرام رضا اللہ عنہم اس دنیا کے اندر غیروں سے اور جو بھی مخالف طاقتیں تھیں ان سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور شہید کا درجہ بہت ہی اعلی درجہ ہے اور بہت ہی عرفہ درجہ ہے ان کے درجے کو ایک عام انسان کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچ سکتا تو شہید ہونا یہ کوئی غم کے بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو خوشی کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہدہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت ہو جائے کرتی ہے یہ شہید کی فضیلت ہے قرآن کریم کے اندر شہید کے بارے میں فرمایا ان کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے بلکہ فرمایا وہ زندہ ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہیں تو یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس کی شہید کی اور ان شہیدوں کی وجہ سے ہم اور آپ اگر ان مہینوں کے اندر غم منانے لگ جائیں سوگ منانے لگ جائیں یہ کہاں کی بات ہے اور یہ کہاں کی اقل مندی ہے میرے عزیز میرے دوست تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں سوگ نہیں منانا ہے اچھا خوشی منائیں یا نہ منائیں بہت سے لوگ اس مہینے کو محرم کے مہینے کو تیوہار سمجھ کر مناتے ہیں تو تیوہار اسلام کے اندر صرف اور صرف دو ہیں عید الفتح اور عید الازحاد جسے ہم عید اور بقرعید کہتے ہیں اس کے علاوہ تیسری کوئی عید اسلام کے اندر نہیں ہے جس دن خوشی منانے کے بارے میں کہا گیا ہو تو بہت سے لوگ اس مہینے کو تیوہار کہہ کے مناتے ہیں تو ہمیں تیوہار سمجھ کر بھی نہیں منانا ہے بلکہ جس طریقے سے ہماری ڈیلی روٹین کے ہمارے جو کام ہیں جس طریقے سے ہم اپنے اس تمام کام کو عام دنوں کے اندر کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں جو معاشورہ یعنی دسم حرم کو بھی کرنا ہے اور اس مہینے کے تمام دنوں میں کرنا ہے ہمیں کسی بھی طریقے سے غم اور خوشی اس مہینے میں نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے عام حالات میں جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزارے ہاں لیکن نیکی کے کاموں کے اندر آپ بڑھ چاڑ کر کے آپ حصہ لے سکتے ہیں آپ زیادہ زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں چونکہ اس مہینے کے اندر روزوں کے فضیلت بہت زیادہ ہے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے مہینے کے روزوں کی ہے تو آپ نیک کام کے اندر بڑھ چاڑ کر کے حصہ لے ہیں لیکن گناہوں کے کام سے بدعات و خرافہ سے رسوم و بدعات سے ہر طریقے سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے